یہ ہے میرا تو وہ ہے میں تو بڑی اسلام پہ عمل کر رہا ہوں میں تو بڑا تقوی والا ہوں میں تو بڑی تحرد والا ہوں اور دو چار کو پتاتا ہے جاؤ تم میرے ذرا چرچہ تو کرو تقوی تحرد کا صوفیہ کے نزلی اپنے اذکار اذکار اور اپنے احمال کو اور اپنی کراماتوں کو پوشیدہ رکھنا ہے بات صوفیہ نا تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے پوشیدہ رکھو جیسے عورت اپنا اندورنی کپڑا پر چھپا کے رکھتی ہے یہاں تو اعلان کرتے ہیں کہ ہم کتے بڑے متقی ہیں کتے بڑے مسلمان ہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے ظاہر کرتے ہیں اپنا تقوی اپنی عبادت اپنی شورت تاکہ یہ ہے کہ لوگ کو ترقیب ہو زیادہ ترقیب ہو اگر ایسی ہی ترقیب لوگوں کو دے رہا ہے جیسے تیرے پاس ہے تو پھر تو تو گمراہ گھر ہو رہا ہے سب کو اور باقیوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے تو ہی تو گمراہ تو ہے ہی ہے صوفیہ کے نزدیک تو کہتے ہیں کہ ایسی عبادت سے پناہ مانگو اللہ کی اسی لیے جلال نے ڈمی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیہ از بیتر اطاعت ست سالہ بے رہا اللہ کی عبادت اس کی معرفت کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے کدنے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش مختلف کتابیں مختلف صحیح پہ لائے آئے ان پر لیکن سب مجموعہ ہم سب کا لگا لیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم تو وہ ایک ہی بات کہتے رہے وہ ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو نے جتی بھی نمازیں پڑھیں اب پھر اپنی نماز دور آلے حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضوری کا علم ہو تو میں نے اپنی چالیس برس کی نمازوں کو ضائع دیکھا جب مجھے قلب کی حضوری حاصل ہوئی تو میں نے اپنی چالیس برس کی نمازوں کو واپس پڑھتا کسا دیکھا تو بات یہ ہے کہ حضوری قلب کب حاصل ہوتی ہے جب تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے اور جب قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لیتا ہے تو آدمی کا ہر عمل حضوری میں ہو جاتا ہے آئینا سنجھے بات وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سل جائے جسے پرسہ دے حرم و دیر کے جھگڑے وہ سل جائے جسے پرسہ دے یہاں حد نظر تک بس انوانے محبت ہے پرستار محبتی شریعت ہے اور کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے آہ بھر لینا عبادت ہے جہاں دل ہے وہاں وہ ہے اور جہاں وہ ہے وہاں سب کچھ مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے اللہ علیہ وسلم